سرکار بڑی کے سرجی بٹی بیٹھی ہے ایدہ جاہر کر دی ہے جمعہ انہوں کوئی چنتہ ہی نہیں پر اندروں ہلی ہوئی ہے انہوں کہہ دینے جی داس سودہ انہوں نے سانون سیجیسٹ کی تھی ہیں پر پلیمان سو جڑا کانون بندے ساری سودہ تے آگیا او کانون کی گھل کھلائے گا یہ لوگ کانون چنگی طرح پتہ تو انوبا میں سمجھ نہیں پہن دی جدوں تک شانت رہو گے تسی اندولن جتو گے جدوں ہنسا آئی تسی اندولن ہارو گے موڈی جتے گا کدھرے میرے بھرگے نو تمکیاں ہون دی ہیں بھی پنڈ نہیں جان دینا تھی میں کیا بھی میدہ ہی تھی رہنا پنڈ تا میں جاؤں گا جت کے جاؤں گا اسی ایس دیشنو سرہادتیں بھی اسی بچایا ایس دیشنو کھیچ بھی اسی بچایا کوئی میں نو دسے موڈی پگت پہیو روٹی تو بغیر رہ سکتا ہے بہت ہی ستکاریوں اس اندولنکاری ترتیوتے بیٹھے میرے کسان پرابو بی بیوں بچیوں نوجوانوں اتے سٹیج دے بیٹھے میرے سارے ساتھی سب تو پہلا فتح عرض کرنا وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح میں کئی دن تواڑے درشن نہیں کر سکیا کیونکہ اتھوں باہر بھی کئی ذمہ واریاں نے بہنیاں ہون دی ہیں ہریانے وچھ کچھ بڑے کٹسی پوتھے جاندہ میری ڈیوٹی لگی تکل چنڈی گھڑ بچ پنجاب دے بہت سارے ریٹائر ہوئے بڑے ادھکاری آئی ایس آئی پی ایس ادھکاری بوجھ بچوں برگیڈیر رینکتوں اوپر ریٹائر ہوئے ادھکاری سارے کٹھے ہوئے سی انہیں تو آڈی حمایت کیتی ہے میں مینوں انہیں اچھے اچھے طورتے کل صدیہ سی چنڈی گھڑ بچ ہر روز شامی چھے بجے تو سارے بچے بچیاں چنڈی گھڑ دے لوگ بڑے نوجوان ہر روز تختیاں پڑھ کے تو آڈی حمایت وچ چنڈی گھڑ دے چونکاں وچ نارے لاؤں دے نے تو آڈے ساتھی تو آڈے بچے بچیاں سارے بچے نوجوان مہاری دے ہر چونک وچ شام نو ایسے طرح روز نارے لاؤں دے نے کل انہ دے ست دیتے میں انہ دے بچ گیا سی بڑا جذبہ جوش انہ دے بچ دیکھیا اور تو آڈے لہی ایس اندولن لہی انہ دے اندر جیڑی اندولن لہی ایک حمایت دی تو آڈے اپنے پن دی جیڑی کھچ سی انہیں ہور حوصلہ دیتا کیونکہ سارا پنجاب ہی نہیں سارا حریانہ ہی نہیں آج سارے دیش وچ اے اندولن کروٹ لہی رہے ہیں موڈی سرکار نو پا میں اے صرف آج بھی پنجاب اور حریانے دا اندولن نظر ہوندہ ہے پر وہ چنگی طرح سمجھ دینے ہیں پھر جس دن آ دو دن پہلا اسی چکا جامدہ اعلان کیتا سی دیش مجھ تن ہجار تھاما ہوتے دیش دے اکی سوبیاں مجھ مکمل جام رہا پورا سفل جام رہا اے اس گلدی گواہی پردہ ہے پسارے دیش دے لوگ اے سندولن نار جڑے ہیں مہراشت تو دو ہجار کسان پیدل ترکیہ آئے کیرلہ تو کسان آئے اڑی سا دے اکی ہجار کسان اڑی سا تو پیدل ترکیہ آئے اے ڈا لمبا سفر پیدل ترکیہ آنا اے صد کردہ ہے پھر اونا دے اندر اے اس اندولن لے کی پاپنا ہے اتھو دے اپنے لوگ جڑے تھے نہیں آسکے جدو کوئی پروگرام دینے ہیں وہ آپ مہارے اس پروگرام نو سفر بناؤن لے ترک پیندے نے میں ہر بار ہی تو انہوں اپڈیٹ کردہ رہاں سرکار بڑی کیسر جی بٹی بیٹھی ہے اتنا جاہر کر دی ہے جو میں انہوں کوئی چنتہ ہی نہیں پر اندروں ہلی ہوئی ہے سرکار وہ کہیں دی ہے پھر جی تنہ کانونہ نو اسی ہیلڈین بیعنس کر دینے ہیں اے نا تے پبندی لہ دینے ہیں ایک کمیٹی بن جائے گی او کمیٹی اپنی ریپورٹ دے گی او تے باہ دینہ نو اسی سماپت کر دیاں گے سرکار دا اے کہنے باپ جو دے دے پیسی تن وار سرکار دے کو کلاوز بائی کلاوز بحث کر کے سارے کانونہ نو غلط ثابت کر چکے ہیں جب وہاں سی بحث کر دے سی ایک ایک شیکشن تے بحث ہندی سی تا سرکار دے منتری لکھ کے کہنے سی یہ سود کر دینے ہیں لکھ لیا اگلے شیکشن تے ہندے سی سود کر دینے ہیں لکھ لیا انہوں کہنے دے نے جی داس سودہ انہوں نے سانیوں سیجیسٹ کی تھی ہیں پر پل ایمان سو جیڑا کانون بندے ساری سودہ تے آ گیا او کانون کی گھل کھلائے گا یہ لوگ کا انہوں چنگی طرح پتہ ہے تو انہوں با ہمیں سمجھ نہیں پہن دی تو انہوں سمجھ دے ہوئے انہوں انہوں نے جان بنے ہوئے ہو اے ہو جی کانون دی لوڑ کی ہے اج سرکار اپنے اصولہ تو اکھڑ چکی ہے دیشدہ پردان منتری ایک پردان منتری ہیں دے کردار دی انہوں دے اخلاق دی گل ہندی ہے وہ دو موہوں اکہہ ہویا ایک اک شبد دنیا تول دی ہے انہوں کو اخدی ہے پردان منتری نے کی کہا جو کچھ دو دن پہلا پردان منتری نے پارلیمنٹ میں کہا جو کچھ سانوں کہا جو کل کسانہ بارے بولیا وہ انہاں نندنے ہو گئے ماف کرنا لاؤں کئی نہیں انہیں اکترہ نال سانوں گاڑاں کڑیاں انہیں اک شبد برتیا جیدے مانے ہیں پہ اسی گند دے کیڑے ہیں کسان گند دے کیڑے نے شبدوں نے اس طرح دا برتیا انہیں کہا اندولن کرنا ساڑا پیش ہے ادھان دیاں گلہ کہہ کے اوہ سازمینو جنو وہ انداتا کہن دے ایک پاسے انداتا دجے پاسے ہو گندگی دا کیڑا پارلیمنٹ میں چھ بولے پارلیمنٹ میں چھ دے شدہ سبتوں اچھا سدنے جتے اک اک شبد تول کے بولنا ہوں دے جے دے شدہ پردان منتری ادھان دی شبد آولی برت دے ہیں میں سمجھ داں وہ دے شدہ پردان منتری رین دے یوگ نہیں انہوں تھے اپنے ہی کسانہ دے برود اپنے ہی دیش دے ہونا لوگ کا دے برود جیڑے ان پیدا کر کے سارے دیش دہ ٹیٹ پر دینے انہوں نے اینی پدی شبد آولی برتنا اے نندنی ہوگی نہیں اے نام برداشت کرن دے یوگ ہے اسی یہ دا سمیں سر جواب جرور دیاں گے یہ تو اگلی گر یہ بھی ثابت ہونتا ہے بھئی سرکار کبرائی کنی ہوئی ہے مودی اکڑیا کنی ہوئی ہے ایسے لئی ایک لاکھ تو نیمے پدرتے آیا تو ایسے لئے تو انہوں یہ بھی سمجھنا چاہیے دا ایک پرابو بھئی جت تو اڈی نیڑے آ رہی ہے جدوں ہون تک اے سا نو کہندے رہے ہے پہ تینے کانونانو اسی دو سال لئے لگو نہیں کرانگے بدا کے تین سال بھی ہو سکتے ہیں پر ہولی ہولی اندر کھاتے سے نہیں ہے اے بھی آن دے ہیں اکدہ ہور مواف کرالو اکدہ کانون خارج کرالو پر اسی اپنی گل اوٹھے ہی کھڑے ہیں کیونکہ ساڑھی گل جیڑی ہے ساڑھیاں منگا نے اس ساچتے ہیں دارت نے اج اے سے لئے ساری دنیا بچ تو اڈی چرچ ہے اور انگلینڈ دی پارلیمنٹ دے بچ تو اڈے کانونانو تے بحث ہون جا رہی ہے امریکہ دے راشت پتی نے آج تک مودینال سا چکنٹوں بار ٹیلی فون تے بھی گل نہیں کی تھی نہیں عام طور تے ہوندہ ہے پہ جیڑے مخی ہوندے نے ملکان دے وہ ایک دو جنال جدو سرکار بدل دیا نوہ ہوندہ ہے رسمی طور تے گل بات کر کے ایک دو جنو بدائی دن دینے یا اپنی کوئی چنگے شد شبد برت دینے امریکہ دے راشت پتی دا مودینال نا گل کرنا آج تک اے صد کر دے پہ انہیں کسانہ دی اے سپیڑا نوہ سمجھے ہے اور دکھی ہو کے مودینال گل کرنا ہی تیار نہیں اور میں اے بھی صاف کر دیا سرکار نوہ سمجھ لینا چاہید ہے ٹھیک ہے پس یہ من دیا تو ہڈیاں کو جیاں حرکتا کر کے ساڑھی ساڑھے سندولنو ایک چھٹکا بجے ہا سی پر دو تین دینا دے اندر اندر جو اتل پتل ہوئی ساڑھے پائی چارے بجینا نوہ سمجھ پہی پہ مودین سرکار دا اے کھیڑ سی اوہ بہیرہ کتکے تو ہڑھے والنوہ انڈاگ پہ حریانہ اومڈ پہ آ یوپی جنوہ بہت زیادہ ہوتے دے مکھ منتری نے دبا کے رکھیا ہویا سی اوہ بھی پورے جوش بار نکڑ آئی آج فکر پہ آ مودینو تے ہو دے ساتھی ہیں نوہ انہ نوہ نوہ نہیں سی پتا پی ای ڈی بڈی پدر تے دا ریاکشن ہوئے گا اور پنجاب دے لوکہ نے پنڈا مجھ مدے پاپ آ کے ایک کہنا شروع کر دیتا ہے پہ ہر ایک کردہ ایک آدمی کٹو کٹ اس مورچے بچے شامل ہوئے گا لوکہ نے پھر اتنوں بھی ہیرہ کھتے دیتیاں کچھ دن تا دو تین دن تا ایتا لگ دا سی جیڑے صرف چبی جنوری لے آئے سی پہ یہ واپس چلے گے شاید کوئی نقصان ہویا ہے پر اٹھائی طریق تو مڑ کے پھر وہ ہی وہ سے ٹی سی تے اندولن پہنچ گیا آج تو اڈا اندولن پھر پیکتے گیا ہویا ہے انہوں کوئی انہیں صد کر دیتا ہے پھر انہوں کوئی دبا نہیں سکتا اے دنیا دا سب تو بڑا اندولن ہے اے اس اندولن دی میں شروع تو ایک کو گلت وڑی نال سانجی کر دا رہا جدوں تک شانت رہو گے دوسی اندولن جت ہو گے جدوں ہنسہ آئی تسی اندولن ہارو گے موڈی جتے گا میری ایس گلتے تسی پیرا دیتا موڈی بری طرح اصفل ہویا آج جو انہوں کوئی راستہ نہیں لب دا یونائٹن نیشنز نے موڈی نو تاڑے ہے انٹرنیشنل یومن رائٹس کمیشن نے موڈی نو تاڑ کے کہا ہے نوٹس دے کے کہا ہے شانت میں بیٹھے اندولن کاری کسان نہ ہوتے جے کوئی جبر کیتا تا ساری دنیا جو تیرا پر روض ہوئے گا انہیں تاڑ نہ کر کے انہوں روکے ہیں تسی شانت میں ہی ہو تو آجی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیتا ہوئے ہیں بھئی شانت میں ہی اندولن کرنا لوکان دا مڈلاد کار ہے تس سرکار جے لوگ شانت میں ہی بیٹھے نے انہت پولس بلدہ استعمال نہیں کر سکتی تو یہ ہی ایک طاقت ہے تو آجی یہ ہی ایک طاقت ہے جنے تو انہوں اگے ودایا اور ایک یہ تو وڈی طاقت ہے بھی دو پرہاسی پنجاب تے حریانا اے سندولن نے اتنا اکمک کر دیتے اور بڑے جو میں وچڑے پر آمد دینے انہیں اور طاقت بکشی پرہ وہ اے اندولن نے سفل جرور ہونے تو آڈیاں اکڑا دا سنوں احساس ہے پر سرکار جو مرجی کر لے اسی منگاں بنوائے بینا اے تو پچھے نہیں ہٹھانگے سمجھ لینے چاہیے دا موڈی سرکار نوں سبر بہت بڑی چیز ہوندی ہے تو آڈے سبر دا نتیجہ یہ ہے پھئی اج بیجے پی دے اندر کسمان مچے ہے پچھلے دن تُسے بیجے پی دے ایک ایم پی دی چٹھی جیڑی اکھباراں بے چھپی وہ پڑی ہونی ہے انہیں ساف لکھے ہے اے تو دے کھیتی منتری نوں تو آڈے سرنوں تاکت دا نشہ چڑے ہے تُسی لوکنا دی گل تاکت دے نشے بچ سن تو ہٹ گئے اے ڈی تکھی چٹھی لکھی ہے اوہ دس دی ہے پھئی پاچ پا دے اندر کمیں کسمان مچا ہویا ہے اج موڈینو اور دے ساتھی ہیں اے ہی چنت ہے کہ تے میرے ہی تک تنا ڈامانڈول ہو جائے اے نہ ہوئے پھئی اے اندولن میں نوں ہی لے بیٹھے اے تا وقت دا سو پر ایک گل جرور ہے پھئی اے سندولن دے نتیجے بہت پکھی ہونگے اے سندولن نے پرامانو پرامانال جوڑے ہے اے سندولن نے پنڈا مچ پالٹی باجی ختم کیتی ہے اے سندولن تو بات اج تک کدھے اخبار مچ خبر نہیں سننو ملی پھئی ساڑا ایک نوجوان نشے دی اوورڈوز لینڈناڑ دے اس دنیا دیوں ہلویدہ کہہ گیا اوہ دن دا نشہی ہون دا ساڑے جڑے نوجوان نے ایک لانک ساڑے نوجوان نے لات دیتا اوہ دن تو جڑی سیوہ ساڑے نوجوان کر دینے سیوہ نمرتا لیاوں دی ہے جڑی سیوہ ایتے کر دینے جڑا ڈسیبلن چیتے رہ دینے اے ننے جیون جاج سکھا دیتی اے سندولن نے ساڑے نوے بچے آنوں اے اندولن ایتے نہیں رکنا میں سپشٹ کر دیا اے مانگا منا کے جا کے بھی ایسی اندولن بند نہیں کرنا اے تے بعد ایسی جڑے سنوں ہونتے ہی لٹ دے رہنے پالیٹیشن جڑے ساڑے بچے آنوں روڑ دے رہنے جڑے ساڑے بچے آنوں روڑ دے رہنے سڑکان تھے ایسی اونا تو حساب مانگنے اے سندولن نے سارے دیش ویچ سارے دیش ویچ ایک نوی رو پھوک کی ہے سارے دیش دے کسان کٹھے ہو کے لڑن لگے کسان نال مزدور جڑ گیا ہے یاد رکھو جدوں کسان تے مزدور کٹھے ہو جانا تا دنیا دی کوئی طاقت اوزدہ مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ اج دیش دی عبادی دا وڈا حصہ دیش دی عبادی دا وڈا حصہ دسانوں ہون دی کرت کر کے آپ بھی کھاندہ ہے تے ایس دیش دا ٹڈ بھی پردہ ہے بدقسمتی ایسی ہے پہ یہ تے حکمران ایسے آگے جینا دا اخلاق کوئی نہیں رہا اخلاق منکنو تہر اندر تک ہلا ہوں دا ہے جس طرح دا ہوں دا ہے اوہ داندے ہو کرم کر دا ہے بدقلاق کی نال اج راجنیتی سیوا نہیں رہی راجنیتی ایک بپار بن گئی لوکی انویسٹمنٹ کر دینے انویسٹمنٹ کر کے جدوں چھوڑ کے جان دینے اوٹے بعد کمائی کرنو والے پاسے جھوڑ جان دینے لوکانو پول جان دینے اج جیڑے مدہ پارلیمنٹ میں چھٹے ہیں میں نو افسوس بھی ہندہ ہے کئیاں تے تھوڑی تسلی بھی ہندی ہے میں سن رہا سی تقریران جدو اینا کانوناتے ہو رہی ہیں سی کانگریس دا راج سبچ اپوزیشن لیڈر گنام نبی آزاد اوہ ہسٹری دا دسی گیا کانون دی کبھی تارہتے نہیں بولیا یہ دا مطلب کانون پڑے ہی نہیں گروہ تاں پارٹی نے کہتا ہے اس کر کے کرنے پر غلام نبی آزاد نو شاید اے پول گیا بھی میری کوئی جمعہ باری ہے میں پڑھ کے جاما اے تا میں اکدیم سال دیتی کل بی بی ہر سمرت کا اور بادل نے پاب کو کے بہت کچھ کہا جیڑا انو پہلا کہنا چاہیی دا سی چلو چنگا کیتا جدان دی شب داولیوں نے ورتی اے واقعی اکھاں کھولنوالی سی جی میں انہیں کہا گندگی دے کیلے کہتے دے کسانوں اے تسی بہت کٹھیا کم کیتا ہے انہیں چھتر مارے اے چنگا کیتا پر جدو سما سی اے بھی پائیوال سی جدو آرڈینس جاری ہویا پاہوے ہون پارلیمنٹ بے جو نے کہا ہے بھی میں اس میں نے کلے کلے دیا منتاں کیتیاں نئی منتاں کیتیاں اے دو سکھویر سنگھ بادل سالے گڑھ سمجھ دا رہا بھی ہے کہ تسی کیوں روڑا پاؤں دے ہو تے جے اے دو منتاں کیتیاں نئی اے دو بنتاں ہو ہی کردہ نئی جنو سمجھ پہیو بھی یہ دے بچ کیا ہے اے دا مطلب ہو تسی سمجھیا ہی نہیں سی اے دا لوکان دا دباس ہی تو انہوں مجبور ہو کے بی بی حرسمرت کا اور بادلنو اپنے کرسی چڑھنی پہی لوکان دا دباس ہی اکالی دا لنو انڈیے جو باہر نکڑنا پہا میں ہریانے دے پراہوانو اک بینٹی کیتی سی پارٹی تھا ہاں نہیں پر ساڑھی طاقت ہی نہیں ہے پنجاب چیسی جڑھی لمبے سمجھ تو یہ نا دی پائیوال پارٹی سی پہلا تھا ہرسمرت کا اور بادلنو اسطیفہ دینے لئی مجبور کیتا پھر اکالی دا لنو انڈیے چڑھنی لئی مجبور کیتا اے تو اڈے کوڑا پوٹلا لے کے بی جے پی نو گاڑاں کٹن وارے ہیں وہ آج ڈپٹی چیو نسٹر تھے سرکار بھی تو پائیوال بنے بیٹھے نے تو اسی اونا نو اونا تو اسطیفہ دوا کے ایدی کھٹر دی سرکار نہیں توڑ سکتے سارے انہیں تاڑیاں تب جائیاں میں کہا جدن تسی حریانے آڑے نے ایتھے ساڑے منگو مجبور کر کے کھٹر نو توڑتا نا سڑکتے کھٹر سدھا موتی دے پیرانچ جا کے ڈگے گا اور او دن تو اڈی کیوں تو انہوں محسوس ہوئے گی اج او بھی الٹا سدھا بول دا ہے تو میں تو انہوں صرف ایک کہنا ہے ہور دکھڑے ہونا پائے گا اے سندولے نے بہت پسدار نا ہے اے تین جڑے قانون نے یہی کرلے واپس نہیں کرونے ایم ایس پی دا مدہ بہت 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 مدہ ہے مودی جدو مخمنطری سی گجرات دا او دو کے اندر سرکار نے ایک کمیٹی بنائی سی او اس کمیٹی دا مخی سی او دوے نے آپ اپنی ریپورٹ ویچ لکھیا سی بھئی کسانہ دی حالت صدار نہیں لئی ایم ایس پی ہونا دا کانونی ادکار ہونا چاہید ہے تے اج اے دی سرکار ہے اج کینوں کچھ رہے ہیں کیوں نہیں ہو ریپورٹ راگو کردہ اج کانونی ادکار بنوان تو پجدہ کے ہوئے ہیں جدو اسی کہنے ہیں نہیں جی یہ چھوڑو جی اور کوئی بات کرو ایم ایس پی میں اوفینس نہیں ہم کر سکتے ساڑا کی کہنے ہیں اسی کہنے ہیں تُسی ایم ایس پی تیہ کر دے ہو جنیاں سرکار نے خرید لی ہیں پسنا خرید لی ہیں جی پرائیویٹ بپاری ایم ایس پی تو کٹ خرید ہے او دے خلاب مقدمہ ترجہ ہونا چاہید ہے جی میں تو اڈی مونگی دی داڑ ہے تین کجار روپے بک دیا او دی ایم ایس پی ہے بہتر سو روپے جی تو انہوں بہتر سو روپے ملے تا چوننے جنے پیسے وٹے جن دے نے ایسی چوننے دے پچھے کیوں پچھ جانگے اور اصلیت ہے وہ سرکار ایک لاکھ کروڑ روپے دیا داڑا ویدیشہ جو مانگوان دی ہے جی تو انہوں کمیشن مل دا ہے گل پیسے دی ہے دیش دی نہیں اج دو گجراتی دو گجراتی دو گجراتیاں دیش نو لٹاؤن لگے ہوئے نہیں اب بجٹ پیش ہویا ہے اس بجٹ بچ کسانہ نہیں تا کچھ ہے ہی نہیں عام شہر ہی نہیں بھی کچھ نہیں جے کچھ ہے تاں کورپریٹ ہاؤسیز نہیں ٹیکس بچ چھوٹ دیتی گئی ہے لوکاں نہیں کچھ نہیں اور یہ تو بھی کناؤنی کا لکھے آئی ہے سامنے جیڑا بجٹ بچے نے نے کہا یہ اسی پبلک تو بارہ ہجار کروڑ روپیہ کے اندر سرکار کرجہ لے گی آج تاں کتحاس بچے دے اتنا دا بجٹ کدھے نہیں پیش ہویا بارہ ہجار بارہ لکھ کروڑ کرجہ پبلک تو یہ دا مطلب ساڑے ارث چارے دا بٹھا بیٹھ چک ہے ساڑے ارث چارے نو ڈوب دیتا ہے موڈی نے اور اے بھی ایک مدہ بجٹ دی اٹھ داس بڑیاں کمپنیاں جیڑی ہیں دیشدیاں منافق موڈیاں کمپنیاں سرکاری کمپنیاں بیما کمپنیاں تہور کمپنیاں کہیں دے اے ایسی بیچنی ہے دیشدی جیداد بیچ بیچ کے دیش چلاؤنا ہے لوکاں نو دینڈا ہی کچھ نہیں وہ صرف اپنی دو ساتھی ہیں نو دو گجراتی ہیں نو دو گجراتی ہیں نو دیش لٹاؤنا تیہ کر لے ہیں اے لڑائی فیرے دا مطلب یہ ہے لوگ جس طرح اج کٹھے ہو رہے ہیں سارے دیش بیچ سارے دیش نو رڑھ کے دیش بچاؤن واسطے لڑائی لڑنی پھائیں گی اے لڑائی چھوٹی لڑائی نہیں اج ڈیو ٹیو دا دباؤ ہے وہ کہیں دے ساڑے تھے اے کانون اس کر کے نہیں بدل دے اسی ہونہ نو کہا پہ اصلیت ہے پہ ہندوستان اور چین دو ایسے دیش نے جینا چکھاپتکار ہے عبادی ہے کوئی تین سو کروڑ دے قریب اے دو دیشیں جو لوگ باستے نے ٹوٹل دنیا دی عبادی آٹھ سو کروڑ ہے چین نو جین تا کسے نو نیڑے نہیں لگن دن دا وہ دے تے ڈیو ٹیو دا دباؤ نہیں آج انہا فالت ہویا ہے اوڑے ایک ریپولٹ آنے اوڑے بی سال آنڈ سنکٹ آریا ساری دنیا تے جی آنڈ سنکٹ آریا ساڑے کوڑ سرپلس ہے اسی دے دیش نہیں کمائی کر سکتے عرب دیش ہونے تو مجھے پھر دے ابھی بیڑکٹن ہر سال چوڑ ہر سال بیڑکٹن کھنک ہندوستان سودہ کرے ہر سال سانو دے وے پر کساننو دینڈے ہی اس لئے کچھ نہیں کیونکہ اے بھپار امبانی اور اڈانی انہوں دین دی تہکیتا ہویا ہے موڈی سرکار نے اڈانی نے پنجاب اور ہرینے جو وڈے پدر تے گدام پڑھوں نے شروع کر دیتے ایف سی آئی دے گدامہ دا ٹھیکا اڈانی انہوں دے دیتا اے ساریاں گلہ سنکٹ نے بھئی موڈی سرکار سارا کچھ دیش دا امبانی اڈانی کوڑ بیچن جا رہی انہوں لوگ کا دی پرواہ نہیں رہی اس لئے پراہو تو اڈے تے ایک بڑی جمعوری ہے اہور بھی ہے اے تینے قانون تا پچھے تھی جت لما کے اے تو جا کے ارام نال بیٹھن دا سماں نہیں انہوں اسی کہے چکے ہیں ایک باری نہیں انہوں چنگی طرح پتا ہے جیسی انہوں گرو سہبان دے بارساں جینا نے قربانیاں دیتیاں شانت میں رہ کے شانت میں رہ کے قربانیاں دیتیاں کالو جڑا ہے ہر سمرت نے کہا اسی پہلا کہے چکے ہیں گرو تیگ بہدر پاشاں نے سیسگن صاحب تے آکے اپنا سیس با رہا اے نا ہندوان جنیو لہن دے سی ہو دے لی تے آج مو دینوں اوپو لگیا قربانی تو پر پر اسی اوڑنا دے بارساں اسی شانت میں رہ کے کوئی بھی قربانی دے لیتیا رہاں سنو اوڑا دا اتحاس اوڑا دا بھرسا سنو اوہر بڑے یاد کروں دا ہے پہ اسی اپنے لئے نہیں جہوں دے اسی لوکہ لئے بھی جہوں دے ہیں اس لئے میں بینتی کروں گا تو انہوں سارے انہوں بہت ساریاں تاکتاں لگیاں ہوئی ہیں ایتھے گمراہ کرن پچار کردیاں نے بچ بچ کلے کلے تولے پھر دینے ایجنسیان دے سجن اوہ کسے انہوں کوئی کچھ کہند ہے کوئی کچھ کہند ہے انہاں گلہ بچ نہیں ہونا سرکار دیاں چالنا ہوں دی ہیں شوشل میڈیا تھے آئی ٹی سیل بھیجے پیدہ انہاں سرگرم ہیں انہاں پیسہ خرچہ جا رہے ہیں کدھے لیڈرشپ نو بدنام کر دے ہیں کدھے کچھ کہندے ہیں کدھے میرے بھرگے نو تمکیاں ہوں دی ہیں پھر پنڈ نہیں جان دینا میں کیا بھی میتہ ہیتھی رہنا پنڈ تا میں جاؤں گا جت کے جاؤں گا تسی جو تو اڈجی کر دا جو لائے ہو میری طاقت تسی ہو جیدے نال پرامان دا انہاں ساتھ ہو بے انہوں کی دا ڈر تو اس لئے ہی پرامان بہت اہم موڑتے ہیں ایسے بیڑے موڑچا پہنچے ہیں ٹائی مینے ہوگے تو انہوں بیٹھے انہوں یہ نہ سمجھے ہو پیسانوے دا احساس نہیں سانو بہت چنٹ ہے اسی چونے ہاں پیساڈا یہ سارا پائی چارا جی نے اتے پوری ٹھنڈ دے بچ اتے ٹائیم ہی انہیں بتائے انہیں جی نے ہر قربانی دینڈ دے موری ہوکے اپنا رول لب آیا ہے دو سو دے قریب ساڈے ساتھی ساتوں بچھڑ گئے انہیں تو میں موڑی نو کہا سی موڑی دے کھیتی منتری نو تے کھراک منتری نو کہا سی کنے ایک لوکان دا خون چاؤں دے ہو اسی اسوڑے ستر ساتوں بیدا ہوئے سی ساڈے دو ہر روز اکال پرکھنوں دے چارنا چا جان دے نے کنے ایک لوکان دا خون چاؤں دے ہو سنو اکو بار ہی دس دے ہو اج دو سو دے قریب ساڈے ساتھی اکال پرکھتے چارنا جاب راجے نے اور اے تے لوکان دا جوش پھر بھی کٹھنے دا نانی لے رہا اے تو پتہ لگ دا ہے پہ اسی کون لوگ کا اسی اس دیشنو سرہادتیں بھی اسی بچایا اس دیشنو کھیچ بھی اسی بچایا کوئی منو دسے موڑی پخت پہ یہ روٹی تو بغیر رہ سکتا ہے اسی ان پیدا کر دیا اور پھر ایک بے ایمانی اوڈی بھی لڑائی لڑنی پیڑی ہے جدو توڑے پہاں میں تھی دے اینیاں پبندیاں نے سی اے سی پی تے انہوں کہا گیا ہے بھی جدو تسی پہاں دی شفارج کرنی ہے خیال رکھنے جڑا پہاں دی شفارج کر رہے ہو دے نہ مہنگائی نہ ہوئے اوڈا انڈسٹری دی کاؤس ٹرکچر دے مارا سر نہ پوئے اوڈا جڑا ایمپورٹ ایکسپورٹا ہو پر باوتنا ہوئے بھی پلیمان سو ایک خیت گھڑ دے کسان دی ڈیوٹی ہے پروند رکھن دی سرکار کا دے واسطے ہے دنیا بچھ ہر دیش اپنے لوکاں دے حیطان لی اپنے خجانے تو پیسے کر چدا ہے پر ایتھے دی سرکار تو اڈے تے پار پا کے تو انہوں کٹ پا دن دی ہے اور تو اڈے سر تے باقی دیش نو پار دی ہے اسی کہنے ہاں پی دیش دے لوکاں دا حق کا انہوں کھانا پیننا ملنا چاہی دے پر سرکار خجانے چو دے وے کسان نو دے پیسے پورے دے وے جنہوں دا خرچ ہویا سوامین آتھن کمیشن دی رپورٹ اے ہی تا کہن دی ہے پی کسان نے جو اصلی خرچ کی تا او دے ہوتے پنجاب ارسن منافع پا کے کسان نو دے ہو تاکہ وہ بھی اپنے بچے پال سکے انہوں نے چوڑا ملے سنو کے حاصل سوامین آتھن کمیشن رپورٹ لگو کرانگے سرکار بنی مکر گئے ایک ایفی ڈیوڈ سپریم پورٹ جو فائل کرتا پھر جے اسی یہ لگو کر دیتی تا دیش انفلیشن ہو جو سارا کچھ تاہ الٹو پلٹ ہو جاؤ اسی بچا نہیں سکنگے دیشن اسی یہ لگو نہیں کر سکتے وہ تو دو سال بعد جدو چوڑنے لے آئی پھر کہتا جیسی لگو بھی کرتی ایک نمہ فارمولہ کر لیا اے ٹو پلس ایفل جیڈا سوامین آتھن کمیشن رپورٹ دا حصہ ہی نہیں تو اے ہی بجاہ ہے پیاج جیتے دا دے اے تے دا کسان سرکار دیا نیتیاں دی وجہ کر کے کرجے دے جال جبسے ہیں میں کئی بار ہی سرکارانو کہہ کے کئی کمیٹیاں بڑھوائیاں جینا دیا رپورٹ ہاں ساٹھے سامنے نے سرکاری کمیٹیاں نے یہ رپورٹ ہاں ڈاکٹر جول دی ایک کمیٹی سی انیس سو چھاسی جو نے کہا بھی ایک دا حق کے دو بعد ہو گیا سرکار کٹپا امیت کے کسانہ دی لٹ کر دی ہے جی دے نار کسان کرجے دے جال جبسے دے ایک دو ہزار ساتھ ویچ ایسی کمبن کمیٹی بنوائی او دے ویچ کھیتی بڑی یونیورسٹی دے ارتشارتری سی او دے ویچ کسان کمیشن دے ارتشارتری سی ڈاکٹر کومن پنجابی یونیورسٹی دے ارتشارتری سی انہیں چھہٹ ستارتوں دو ہزار ساتھ اٹھ تک کنک دے چوننا دو فسنہ سٹڈی کر کے اپنی رپورٹ چھ لکھیا کہ صرف پنجاب دے کسانہ دا سارے دیشتہ نہیں صرف پنجاب دے کسانہ دا کہ اندر سرکار نے کنک اور چوننے چھ کٹپا امیت کے کٹ ہزار چیز سو چینوے کروڑ روپیہ دو ہزار انیس سو چھار سٹارتوں دو ہزار ساتھ تک لٹ لیا تے میں اس میں نے دے مکہ مندری سار بادلوں کہا بی بادل صاحب یہ پیسے جے میرے بینک چوندے میرے سارے پائی چارے دے پیسے میں وہ دی وقالت کرنا جے بینک چوندے تاہیے آج دو لکھ کروڑ بنے ہاں ہندہ سی اے دو لکھ کروڑ تو اڈیاں نیتیاں کر کے گیا اے دو لکھ کروڑ آج کسانہ جو بندے وہ سارے اندھا کرجہ ختم ہوندہ ہے تے سارے اندھے کرام بچے خوشی جڑی ہے لہرہ بہرہ آجانگی ہے انہوں اے سکال نو سرکاری کمیٹی دی ریپورٹ نو بھی کوئی من لڑنو تیار نہیں اے ستران جی ہیں بہت ساری ہیں ریپورٹ آنے آنو اوپیشلی جدو بیندے نے ساڑے سامنے من دے نے بھئی ہاں یہ چل رہے ہیں پر سانو میں نو نہیں لگ دا بھی ایک ہور بڑی لڑائی تو بینا یہ جیڑا ایک گفت چل رہے ہیں سسٹم جیڑا تو آڈے کر جیدہ اصلی کارن ہے انہوں دور کراؤن واسطے بھی لڑائی ایک بکھری لڑنی پہے گی اوہ دے لے بھی لڑنا پہے گا جیڑے پالیٹیشن ہوتے جاندے نے تو آڈے آواز نہیں اٹھاؤں دے جیدی تو آڈے نوز دے ہوتے ہاتھ نہیں انہوں بھی لیتے لے انہوں تا کام کرنا پہے گا سٹیج سوار دیئے پھیرتا ہو یہ تھے کلیم کرنا بڑے بڑے آجان کے چودری بڑھن لئی جیدو اسی کہنے ہیں تو ایک کسان تا مسئلہ ہے تو انہوں چنکے پیجے ہوتے ویدان سبح چٹھاؤ پارلیمنٹ چٹھاؤ پھیروں نہ کوڑوں نے سٹیڈی کرن لئی بیل نہیں یہ بہت بڑے نکتے نے جیڑے عام لوگ کا انہوں سمجھنے پہن گئے جنہی دیر تک تسی اپنے نمائندے نو انہوں سدھا تیرورگاں نہیں رکھ دے ادھو تک ٹھیک نہیں ہونا میں ایک کہانی تو انہوں سنام آگا ایک بھرمپورا صاحب منتری سی پنجاب بچ اسی گئے گل چل بھی اسی کیا بھرمپورا صاحب اسی اینیا ایجیٹیشنل کر دے ہیں لوگ تو اڈے برو دنا رہے لوندے نے تو انہوں کوئی فرق نہیں پہندا وہ کہندا جی دوجہ پاس سے بھی گل دیکھو سانوں آکے کوئی پنٹ دا چاہو دری وہ کہندا جی میرے پنٹ چاہو کہندا ہسی دو تن کباری ہو دے گیڑے کڑا ہونے ہیں وہ دے دو چار بار بعد ہسی انہوں کوئی ٹائم دے دنے ہمیں چنگا فلانے دن تیرے پنٹ دھاوانگے کٹ کرنے ہیں کہندا جان کے لیٹ جانے ہیں ایک دوجہ دے پیر بٹ دنے ہو منتری دی کار ہوندی ہو آگی منتری دی کار انہوں دیکھیں جان دنے پھر جتوں کہندا ہسی جاننے ہیں دوجہ دے پیر بٹ دنے میں ہار پہلا بھونے دعا کہندا میں ہار پہلا بھونے کہندا ہے جے لوکاندا ہسی کیوں کچھ کریے ہے اصلیت ہسی اے ہو جہی لوکان جدو تک اے عادت نہیں چھڑ دے منتریان دی سنتریان دی چوڑی چکڑوں نہیں ہڑ دے انہوں دے دماغ ٹکانے نہیں ہو سنو اے سپسے بھی سوچنا پہے گا وہ لوکاندے نوکر نے جیڑا آدمی یہ سندان چلی کی گرل ہے جیڑا آدمی ساڑے دیش دے کھجانے جو ایک پیسہ بھی تنخواہ لند ہے وہ پبلک سرونٹ ہے لوکاندہ سیوہ دار ہے لوکاندہ نوکر ہے اور اے لوکاندے نوکر نہ ہو کے لوکاندے بادشاہ لوکاندے مالک بن بیٹھے کیونکہ ایسے انجان سی سنو پتہ نہیں پی ایم میں نے دی حیثیت کی ہے ایم پی دی حیثیت کی ہے منتری کس کا ملے ہی ہے اے سنو پتہ نہیں سی اوڈا ہی نجائز فیدہ اٹھاؤں دے رہے ہیں سنو آن والے سمیچ اے بھی ایک بڑی لانت گڑھوں لانی پہے گی سنو کٹھے ہو کے اے نا نو بھی راہے راتے لیونا پہے گا آج تسیہ اس مورچے جب بیٹھے ہو اکھیرچ میں تو انو اے ہو بینٹی کریں گا پھر بھی پرابو دیکھے ہو سرکاری ایجنسیاں دے چانس جنا آئے ہو تو اڈے نال سارا دیش کھڑا ہے جدو تو اڈے نال تو اڈیاں ماما پہنا بھی یہ تھے آکے مورچے جے شامل ہوئی ہیں تو انو اے احساس ہونا چاہید ہے بھی تو اڈے کردہ بچہ بچہ آگیا تا تسیہ کٹھے کڑے ہو تو تسیہ جمعباری ہور بچ جندی ہے یہ تو اڈی جمعباری ہور بچ جندی ہے تو اے اندولن بہت چیتی جتاں گے پر تو انو دسپلن چرہنا پہے گا سیلف دسپلن لاغو کرنا پہے گا ہر ایک نو سمجھنا پہے گا میری تھے جمعباری کی ہے بڑیاں بڑیاں گلہ کرنا کئی لوگ کہوں دے رہے دیکھو جی اپنے آگوانوں کو اوہی کو فلانی مانگ بھی پاؤ جی وہ فلانے پھنڈ چاہ ہو گیا اے تھے بڑیاں مانگا جنہاں لیے سی آئے ہیں اسی او دے لیے لڑ رہے ہیں سا انو پتہ ہے جتے تک ساڑا ہاتھ جائے گا اسی ہاتھ پاواں گے سرکار دی جیب چو جنہاں کچھ بات تو ہاتھ لے سکتے ہیں تو ہاتھ لکھ جاننا ہے وہ لے کے دھوانگے اور ایک قانون لازمی کارے قانون انو واپس کرا کے جامانگے اور اے تو بعد اگلی لڑائی پھر تو انو بیٹھن نہیں دیاں گے جنہی دیر تک دوسری ساڑا ساتھ دے ہوگے نہ اسی بیٹھی ہے نہ تو انو بیٹھن دے یہ آہ سارا گند کرنا ہے سماج میں چو گند کرنا ہے سارا پنے رڑ کے میں امید کرنا ہے ساڑا ساتھ دے ہوگے وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح